بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شبیر رضا اس آر روحانی کے ناظرین و سامائین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت سورہ الکوثر کے بارے میں پیارے ناظرین و سامائین سورہ الکوثر کی جتنی تعریفیں کی جائے اتنا ہی کم ہے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسی برکتیں آتا کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں اسی میں شامل سورہ الکوثر بھی ہے پیارے دوستو اس کے ورد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی یعنی غیب سے مدد عطا کرتا ہے اس کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اور پیارے دوستو اس کی طاقت کا اندازہ تو ایک عام انسان کیا بڑے بڑے لوگ لگا نہیں سکتے ہیں اتنی طاقتیں اللہ تعالی نے اس صورت میں رکھی ہے تو پیارے دوستو سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ سورہ الکوثر کو جس مقصد سے یعنی جو نیت سے اس کا ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیاب و کامران عطا فرمائے گا مگر پیارے دوستو سورہ الکوثر روزی رزق کی فراغی کے لیے یعنی اسعات رزق کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے روزی رزق میں برکت کے لیے بے پناہ کامیاب پاورفل اور مجرب یہ صورت ہے پیارے دوستو بلکہ فقر و فاقہ سے نجات کے لیے غریبی تنگ دستی سے نجات کے لیے اتنا بہترین یہ صورت ہے کہ پیارے دوستو اگر اس کا ورد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مایوس نہیں کرتا ہے بلکہ غریبی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور الحمدللہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوتی اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بنائے گا اتنا کامیاب صورت ہے روزی رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور خاص اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد حاصل ہوگی تو پیارے دوستو اس صورت کو تو آپ کبھی بھی کیسے ہی پڑھ سکتے ہیں چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے مکان میں دکان میں گھر میں مسجد میں جہاں بھی کہیں پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستو مگر اس صورت کا میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو پیارے دوستو آپ کے گھروں میں خوب برکتیں ہوگی آپ کے کاروبار میں خوب ترقی ہوگی آپ کے روزی روزگار انشاءاللہ تعالی فلیں گے فلیں گے پیارے دوستو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاف سے پہلے یا نماز عصر کے بعد گروہ آفتاف سے پہلے یا نماز عصر کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کریں پیارے دوستو اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور گیارہ مرتبہ استغفار یعنی استغفراللہ ربی پڑھیں استغفراللہ یا استغفراللہ پڑھ دیں اس کو پڑھنے کے بعد پیارے دوستو آپ کو اس صورت کا ورد یا تو گیارہ مرتبہ یا تو چالیس مرتبہ یا تو سو مرتبہ کرنا ہے یعنی اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کا ورد جو ہے گیارہ مرتبہ یا تو چالیس مرتبہ یا تو سو مرتبہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اس کا وردو پیارے دوستو آپ کو گیارہ مرتبہ یا چالیس مرتبہ یا سو مرتبہ کرنا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اس عمل کو آپ چالیس دین تک کریں یا حصول مراد تک کریں کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب فرمائے گا اور آپ کے مکان و دکان میں خوب خیر و برکت ہوگی آپ کے روزی روزگار میں خوب خیر و برکت ہوں گے اور پیارے دوستو آپ کو جو ہے فراخی سے روزی رزق نصیب ہوگا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہو ویڈیو کو سواب کی نیا سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکراب کرتے ہیں